اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج ہم جس توپک میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے طہارت اور پاکیزگی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ نماز روزے قرآن پاک کی تلاوت کے لئے یا قعبت اللہ کا تواف کرنے کے لئے پاک اور صاف رہیں بلکہ اسلام نے پاکیزگی کو اور طہارت کو ایک جز قرار دیا ہے ایمان کا ایک حصہ قرار دیا ہے گویا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں جو اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو بھی پسند کرتا ہے اس طرح اللہ رب العزت نے قبع کی بستے میں جو اہل ایمان حضرات تھے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا قبع کی بستے میں جو اہل ایمان حضرات ہیں یہ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں اور جو انسان جو شخص پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو پسند کرتے ہیں ان دو آیات مبارکہ سے آپ کو اندازہ ہو جائے ہو گیا ہوگا کہ اللہ نے پاکیزگی کو اور طہارت کو کتنا پسند کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے انسان ہمیں وقت اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے یہ اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ محبت کرے تو ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے اس وقت جس وائلس کا ہم شکار ہو چکے ہیں عطبہ حضرات ڈکٹر حضرات اور دیگر جو اس شعبے سے منسلک ہیں وہ جو احتیاطی تدابیر بتاتے ہیں ان کے اندر یہ چیز کو مد نظر دیکھا گیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار سابن کے ساتھ دھوئیں اور اپنے چہرے کو بار بار دھوئیں قربان جاؤں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے معبوب پیغمبر نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی امت کو اس چیز کی ترغیب دی تھی کہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھیں جب آپ کھانا کھانے لگیں تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دوبارہ دھوئیں کوئی کام کر رہے ہیں کسی اور کام میں منسلک ہیں جب آپ اپنے گھروں میں آئیں تو اپنے چہرہ اپنا مو اپنے ہاتھ دھوئیں اور غضو ہمیشہ اللہ کے معبوب پیغمبر نے یہ ترغیب دیا ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ باغضو رہے ہیں اور جب انسان غضو کرتا ہے تو گویا انسان کیسے کتنے ایسے جرہ سیم ہیں جن سے انسان بچ جاتا ہے اللہ رب العزیز قرآن مجید فرقان حمیل میں فرمایا ہے اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزیز نے حضو کے چار فرائض کو بیان کیا کہ کیا کہ اپنے چہرے کو دھونا اپنے ہاتھ کو انہوں سمیت دھونا اور اپنے سر کا مسا کرنا اور اپنے پاؤں تخنوں سمیت دھونا اور اس طرح جب انسان غضو کرتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ کے معبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو زندہ کرتا ہے جب انسان ہاتھ دوتا ہے تو انسان کے ہاتھوں کے ساتھ جو جرہ سیم لگے ہوتے ہیں گویا کہ وہ ہاتھ دھونے سے وہ دھل جاتے ہیں انسان جب کلی کرتا ہے تو انسان کے موں کے اندر جو جرہ سیم چلے جاتے ہیں تو جب انسان موں دوتا ہے غرارہ کرتا ہے تو اس سے وہ جرہ سیم ختم ہو جاتے ہیں جب انسان ناک میں پانی ڈالتا ہے تین مرتبہ اللہ کے معبود پرغامر نے فرمایا کہ آپ نے ناک کی اس نرمہٹی تک پانی لے کے جائیں تو گوہے جب جلسیم ناک تک اندر جلے جاتے ہیں غضو کرنے سے وہ جلسیم بدھول جاتے ہیں اس وقت میں آپ لوگوں سے یہی ترخواست کروں گا کہ جب آپ باہر جائیں کسی کام میں مصروف ہوں یا واپس آئیں تو حد تل امکان کوشش کیا کریں سوائے ہاتھ دونے کے امد دونے کے مکمل غضو کرنے کریں اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے جلسیم آپ کے ہاتھوں کے ساتھ آپ کے چہرے کے ساتھ آپ کے باؤں کے ساتھ جلسیم آئے ہیں یقین انہیں وہ سارے کے سارے دھل جائیں گے اور پھر اللہ کے معبود پیغمبر نے یہ بھی فرمایا کہ اگر انسان غضو کرتا ہے تو اس انسان کے غضو کرنے کے وجہ سے انسان کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب اللہ رب العظم معاف کر دے دیں میرے بھائیوں اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کی یقین چاہیے اللہ کے معبود پیغمبر نے فرمایا کہ اطحور شطر ایمان پاکیزگی کو نصف ایمان کہا ہے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کو نصف ایمان کہا ہے اور اس طرح ایک مردد و حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کبرستان کے قریب سے گزرے تو دو خبروانوں کو کہا کہ ان دو خبروانوں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی عذاب کی بڑی وجہ نہیں ہے نہ یہ شراب پی جاتا ہے نہ یہ کسی کو قتل کیا ہے نہ یہ کسی اور بڑے گناہ میں مبترہ تھے بلکہ ان کے گناہ وہ چھوٹا گناہ تھا اور وہ جو دو گناہ تھے وہ یہ بتایا کہ ایک چغل خور تھا جس کو عذاب ہو رہا تھا ایک چغل خور تھا اور جو دوسرا عذاب فرمایا ہے کہ یہ اپنے آپ کو باق اور صاف نہیں رکھتا تھا یہ پاکیزگی کو اختیاب نہیں کرتا تھا یا اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے گئے نہیں جاتا تھا جس کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے ارے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور پھر جو اس قسم کی وائرس جو اس قسم کی جراسیم ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں پاک اور صاف رہنے کی توفیق دے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس اچھی بات کو جو بات میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ دوسرے تک اس کو شیئر کریں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو